دوستو آج ہر طریقے مسلمان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اسلام کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے مساجد کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کیا پہلے رام نومی نہیں ہوتا تھا کیا پہلے جلسہ جلوس نہیں نکلتا تھا کیا پہلے تیوار نہیں آتا تھا آج ایسا کیا ہو گیا کہ اس طریقے کا ماحول بن گیا اس کا ایک ہی ریزن ہے کہ یہاں راج نیتک اتنی گھٹیا ہو گئی ہے راج نیتک اپنے راج نیتک فائدے کے لیے اتنا لوگوں نے اتنا گھٹیا اور زہر آدمی کے اندر اگل دیا ہے ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہ رہے ہیں اور یہی کارہنے کی آپس کا جو بھائی چاہ رہا ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے ابھی دیکھیں یہی نام رام نومی میں کیا کہا ہوا بیہار کی نالندہ میں لگ بھگ ایک سو بیس سال پرانی جو مدرسہ ہے وہاں اس کو جلا دیا گیا مساجد اس کے اوپر سے منار کو توڑنے کی کوشش کی گئی اور اس کے سو نسخے تھے پرانی قرآن کتابیں لگ بھگ 45 سو کتابیں جل کر راکھ ہو گئی وہاں کی درد بھری کہانی بھی آپ سنیے اور آپ کے سامنے آیا یہ بھائی ان کو تگرہ جواب دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کیسے کیم ہو رہا اور کیسے ہو رہا حالانکہ آج بھی اپنے ہندوستان میں حق بات بولنے کے اپنے سناتنی دھرم کے لوگ ہیں جو اپنی جگرہ رکھتے ہیں صحیح بات بولنے کے لیے ہندو بھی ہے مسلم میرہ سیکھی بھی ہے ہیسائی بھی ہے لیکن اکم ہیں آج اکثر جو ہے وہ آملہ خراب ہونے پہ جو لوگ کے بہکابے میں آ چکے ہیں اور مسلمان کو تو دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں پہلا بات کی جس طریقہ سے یہ رام نبمی کے دوران بنگال کے ساتھ ساتھ پورا ہندوستان میں کئی راجیوں میں چاہے وہ بی جے پی شاسی تو یا نون بی جے پی شاسی تو جس طریقہ سے دنگا ہوا ایک رام نبمی کے مطلب ایک رام کو یاد کر کے ان لوگ رام کا جلوس نکال لیا تھا شوبہ یاترہ جو بھگوان کو یاد کر کے جو ان لوگ جلوس نکال لیا تھا اسی یاترہ میں اس طریقہ سے دنگا چاہے آپ بولئے کہ یہاں سے ہندو نے کیا یا وہاں سے مسلمانوں نے کیا سب سے پہلا بات دنگا کرنے والا نہ ہندو ہوتا ہے نہ مسلمان ہوتا ہے سب سے پہلا بات جو یہ دنگا ہوا یہ بہت نندنی ہے ایسا ہونہ نہیں چاہیے تھا دوسری بات ہم کو سبجھ دے پڑے گا یہ دنگا ہوا کیوں ہے دنگا اسی لئے ہوا کیونکہ موڈی جی نے کہا تھا کہ ہم دو کڑو نوکری دیں گے موڈی جی نے کہا تھا پندرہ لاکھ روپیہ دیں گے اب دو کڑو نوکری دیتا تو یہ لوگ دنگا ہی نہیں بنتے یہ دنگا کرنے کے بدلے گھر کے اندر بیٹھے رہتے پندرہ لاکھ روپیہ دیتے تو پندرہ لاکھ میں کچھ اپنا کام کر لیتے موڈی جی نے جب سرکار میں آتا آنے سے پہلے کہا تھا دو کڑو نوکری دیں گے پندرہ لاکھ روپیہ دیں گے سمارٹ سٹی بنائیں گے ایک سر کا بدلی دس سر لے کے آئیں گے لیکن موڈی جی نے آنے کا بات کیا دیا موڈی جی نے آنے کا بات دیا گھر واپسی لب جہاد موب لینچنگ مندیر کو توڑ کے مسجد بناو ہندو مسلم دنگا یہی سب ہوا اگر آپ یہ چیز کرو گے تو کس طریقہ سے یہ دنگا تو ہوگا تو پردان منتری کا فیلیر کو جی سب بتا رہے ایک دم پردان منتری کا فیلیر نہیں ہے تو کہاں سے ہوگا آپ ایک چیز بتائیے آپ ہندوستان میں ہیں آپ یہ بول کر آیا تھے کہ ہم دو کڑو نوکری دیں گے لیکن آپ نے کیا دیا آپ آنے کا بات لب جہاد دیے آپ آنے کا بات گھر واپسی آپ آنے کا بات کبھی اخلاک کا لینچنگ ہو رہا ہے کبھی پہلو خان کا لینچنگ ہو رہا ہے کبھی رگبر کا لینچنگ ہو رہا ہے آپ آئے جن جب مرضی دیکھ رہا ہے جہاں تاہاں لینچنگ ہو رہا ہے یہی چیز ہو رہا ہے تو لوگ دنگا نہیں کریں گے تو کیا کریں گے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں نے پتھر مار رہا ہم نے کلان جلایا آپ ایک چیز دکھاؤ اگر آپ میرا گھر میں میرا سامنے سے مسجد کا سامنے سے جاؤ گا میرا مسجد نے پتھر مار ہوگے کیسا جلوس آپ نکال لے ہو کہ مسجد کا سامنے پتھر مار رہے ہو آپ تو مسجد میں پتھر مار ہو کہ آپ کوئی لڑکا وہاں سے مسجد کندر سے ریٹیلیٹ کرے گا تو بولو گے کہ مسجد سے پتھر مار رہا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے جب درگا پوچھا نکلتا ہے جب کچھ دوسرا پراب ہوتا ہے تب تو کبھی جندگی ماش تک کہیں دنگا نہیں ہوا گانیس پوچھا ہوتا مہارشنے میں دنگا نہیں ہوا چھٹ پوچھا تھا بیہار میں دنگا نہیں ہوا تو بھائی ایسا کیا ہوتا ہے تم لوگ رام نمی ایسا کیا کرتے ہو کہ بھائی دیکھ کے وہاں پہ دنگا ہو جاتا ہے تو بولنے کا مطلب ہے کہ بھائی دنگا مت کرو یہ ہندو مسلم سیکھے ساہے مل جنلے کا رہنے کا دیش ہے یہاں پہ دنگا کر کے کسی کا نقصان نہیں ہوتا دنگا ہوتا ہے تو کچھ ہندو بھائی بھی مرتے دنگا ہوتا ہے تو کچھ مسلمان بھائی بھی مرتے ایرشت دونوں طرف سے ہوتا ہے دنگا کر کے فائدہ کس کو ہوتا ہے فائدہ کسی کو نہیں ہو رہا آپ ایک بات باتائیے جب ہندوستان میں جب ملادو نبی کا جلوس ہوتا ہے کوئی ایک مندر دکھا دیجئے جہاں پہ مندر کو ڈھاکا جاتا ہے مندر کو نہیں ڈھاکا جاتا ہے کیونکہ سب کو پتا ہے مسلمان ملادو نبی کا دن میں جا کے مندر میں جا کے پتھر نہیں مارے گا مندر میں جا کے کچھ الٹا سیدھا نہیں کرے گا مندر کو پر جا کے گرین کا لگا جھنڈہ نہیں لگوائے گا اسی لئے مندر نہیں ڈھاکا جاتا لیکن رام دمی کا دن چون مسجد کو پر تم ڈھاک دیتے ہو پورا کپڑا دھاک دیتے ہو تم نے آنے کا بات کیا نہیں کیا ہمارے ماں بہن ہولی کا دن تم ہولی تہوار میں نہ ہونا اپنا ناکاپ میں کہ میرا ماں بہن جاری تم اس کا پر ہولی سا پانی مار رہے ہو رنگ لگا رہے ہو تم تم کیا سوچو یہ سب کہ موسلمان ڈر جائے گا موسلمان کسی کا باپ چنے ڈلتا ہے ایک جان ہے مارنا تو ہے لیکن جھوکیں گے کسی کا سامنے نہیں جب مریں گے تو ایک آت تو ساتھ لے کے جائیں گے تم نے بہت ظلم کیا تم نے جب آیا لینچنگ کیا تم نے ہمارے مسجدوں میں ٹک کیا آج اس نومت آئے گے تم ہمارے حضور کی شامل میں گستاکی کر رہے ہو قرآن شریف کا بہرمودی کر رہے ہو میں مسلمان کہنا چاہتا ہوں کہ کب جب جاگو گے حشر کے میدان میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنہ کر رہے ہو کیا بولوگے تو جب زندہ تھے تب تمہارے سامنے حضور کا شامل میں گالی دی جاری تھے تم گھر میں سو رہے تھے تمہارے عزت لوٹی جاری ہے مسجد میں اٹا مارا جارہا مسجد میں پتھر مارا جارہا ہے ہمارا ماں بہنوں کو پر اتیشار ہو رہا ہے آئے دل حضور کا شامل میں گستا کی ہو رہا ہے مسلمان کو آئے دل لنچنگ کرنے کا بات ہو رہا ہے لیکن مسلمان گھر میں بیٹھے کب جاگو گے کیا جواب دو گے اپنے حضور کو کہ حضور حشر کے جب ہمارے نبی کشان میں گالی دے رہا تھا یتینر سنگاند تب ہم گھر میں سو رہے تھے جب مسجد میں پتھر مارا تھا گھر میں سو رہے تھے آج قرآن شریف جلا دیا تم نے کیا چھئے یہ اور کیا کر کے مانوگے قرآن شریف جنا رہے ہو مسلمان بھی ہندو کا طرح ہاتھ میں تلوال لے نہیں میں نہیں کہا رہا ہوں سمبیدانی طریقے سے مسلمان پروٹیسٹ کرے میں نہیں کہا رہا ہوں یہ مسلمان سڑک ماں کے ہندو کو مارے یہ طریقہ نہیں ہے یہ سمبیدانی اجازت نہیں دیتا ہے ہمارے قوم اجازت نہیں دیتا ہے سڑک میں آؤ کوئی قرآن کو قلی دے تو تم سڑک میں آؤ ایسا نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو قرآن کو لے کر بول لے لیکن کتنا برداس کریں گے آپ ایک بات بات آئے دن مسجد میں ہم لیکیا جا رہا ہے کتنا مسلمان سڑک میں آیا آج بتائیے خدا نہ خاصتا امتیاز جلیل اور انگاباد میں سارا رات مندر گندر تھا چون مندر گندر تھا کیونکہ ان کو پتا تھا اگر ایک مندر مانگ لگ گیا اگر ایک مندر پتھر چلا ہوگی پورا ہندوستان میں دنگا بچ جائے گا تو ہم تمہارا مندر بچائیں گے اور تم ہمارا مسجد پتھر مارو گے یہ سیکلریزی میں ہے اور اگر ہم ایسا بات بولنے تو آپ بولو گے یہ مسلمان کا بات کرتا ہے تو قوم کے رہنومہ تو جاگے ہوئے ہیں آواز اٹھا رہے ہیں لگاتا ہے ارے قوم کے کون سا رہنومہ کے بات کر رہے ہو یہاں پہ نیا نیا سب بابا پیدا ہوا ہے ان لوگوں کا ایک بابا مرا ہوا کو جندہ کر رہا ہے جندہ کو مار دے رہا ہے ایسا تھا بابا پیدا ہوا ہے کینسر ہسپتال میں سائنی ہو رہا ہے بابا کا بات جارہا ہے ہم چیپ بیلنس بیلنس کر کے وہ ٹھیک کر دے رہا ہے تم یہ سا پیدا کر رہے ہو لیکن جب بول رہا ہے ہندو راشتر بنے گا کچیز کا ہندو راشتر ہے بھائی کچیز کا ہندو راشتر ہے بھارت ماتا کی جائے بھارت ماتا کی جائے بول دے ہوسٹریں بھارت ماتا کی جائے بول دے رہا ہے یہ محبت ہے سالہ 14-12 کتابیں جلا دیے کتنا ظلم کر رہے عمرشہ نے کیا کہا کہ اگر ہمارے سرکار ہے تو تو الٹا ٹھھنگا دیتے مجی آپ اے پڑیز پر کس کا سرکار ہے اس ماحول میں اس باطل دور میں آج جگرہ رکھتے حق بات بننے کا ان کو دل سے میرا سلیوٹ ہے ہر کوئی کو یا چاہے ہندو ہو یا مسلم ہو یا کوئی بھی ہو اگر حق بات وہ بولتے ہیں اس ماحول میں تو اس کو پھر سے دل سے سلیوٹ کرتا ہوں شکریہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنے اپنے فیملی کے خوب زیادہ خیال لکھئے thank you very much